آج کا دن وہ دن ہے کہ سامرہ میں گریہ ہو رہا ہے وہاں بنی حاشم بھی آ کے رہنے لگے تھے آئمہ کے چاہنے والے بھی تھے ایک وقت آیا کہ امام کو زہر دلوایا گیا پھر ایک وقت آیا کہ امام کے جسم کا رنگ بدلنے لگا اس وقت امام علی نقی کے گھر میں عجیب و غریب حالات ہیں تصور کریں کہ امام کا دم نکلنے والا ہے امام کا دم نکلنے والا ہے جناب حکیمہ خاتون بھی ہیں جو امام کی بیٹی ہیں امام کی بہن ہیں جناب حدیس خاتون بھی ہیں جو امام کی زوجہ ہیں اور امام کے بدلتے ہوئے جسم کے رنگ کو دیکھ رہی ہیں تصور کریں کہ کیا گزر رہی ہوگی اور اسی عالم میں امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہیں ایک وقت آیا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے سینے سے امام حسن عسکری کو لگایا ایک وقت آیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام خاص نگاہوں سے امام علی نقی کو دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ بھی تھا کہ جسم میں زہر پھیل چکا ہے کچھ ہی دیر کے بعد امام دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم یتیم ہو جائیں گے اجرکم اللہ امام حسن عسکری نے کبھی اپنے بابا کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا کبھی ان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا ہوگا کبھی ان کے ماتھے سے پسینے کو خوش کیا ہوگا کبھی امام کے لبوں پہ اپنے لبوں کو رکھا ہوگا کبھی امام کے سینے پر اپنے سینے کو رکھا ہوگا کبھی امام کے سینے پہ اپنے رخصاروں کو رکھا ہوگا کبھی امام کے سینے پہ اپنے لبوں کو رکھا ہوگا کبھی امام کے رخصاروں کو چوما ہوگا اور صرف یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے بابا دنیا سے چلے جائیں گے ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ امام علی نقی علیہ السلام دنیا سے گزر گئے روایات میں نقل ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے گلے بان کو چاک کر لیا تھا اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا لیکن امام نے امام کی اس مسئیبت کو اس طریقے سے آیا کیا کہ میرے بابا پر ظلم ڈھایا گیا میرے بابا کو شہید کیا گیا کس طرح سے ہم تازیت پیش کریں جنابِ حدیسِ خاتون کی خدمتِ اقدس میں کس طرح سے ہم تازیت پیش کریں جنابِ حکیمہ خاتون کہ جو امام حسن عسکری کی پھپی ہیں اور امام علی نقی کی بہن ہیں اور بھائی کی محبت میں مدینہ سے سامرہ میں آکے آباد ہو گئی ہیں اج رکم اللہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہمارے قلب میں وہ جرت نہیں کہ ان حسنیوں کو پرسہ پیش کریں ان حسنیوں کی کوئی یہ کہہ سکیں ٹوٹ گیا کس طرح سے پرسہ پیش کریں ہمارے پاس صرف ایک راہ پرسہ پیش کرنے کے لیے کہ ان کی خدمتِ اقدس میں تصور یہ کریں کہ اگر ہم سامرہ میں ہوتے اور ہماری سامنے آوازیں آ رہی ہوتیں جنابِ حدیس خاتون کے گریے کی جنابِ حکیمہ خاتون کے گریے کی اور اسی طرح سے جنابِ ملیقہ خاتون والدہ امام زمان کے گریے کی تو ہم کیا کرتے دلیہ کہتا ہے کہ ہم واقع کربلا کہ کچھ مسائب بیان کرتے کہ ارے آپ لوگ مدینے میں ہیں محاصرے میں ہیں آپ پر پہار ظلم کا ٹوٹ گیا آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے یا امامِ حسنِ اسکری آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کو خطرہ ہے جان کا بھی خطرہ ہے مال و ازباب و لٹنے کا بھی خطرہ ہے لیکن چادریں چھننے کا خطرہ نہیں لیکن آپ کے جد امامِ حسین دنیا سے جا رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہاں میرا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوگا وہاں میری بہنوں کے خیموں پہ حملہ ہوگا امامِ حسین فقط جانتے تھے لیکن چادریں چھنتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آپ کے جد امامِ زین العابدین جب منصب امامت پر فائز ہوئے شہادت امامِ حسین کے بعد جب پہلا منظر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو گیا منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد پہلا منظر امام نے یہ دیکھا یا امامِ حسنِ عسکری آپ بھی منصب امامت پر فائز ہوئے لیکن بابا کا جنازہ دیکھا جنازے کو پاوال ہوتا ہوا نہ دیکھا بہن کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن بہنوں کی چادریں چھنتا ہوا نہ دیکھا ماں کو گریہ کرتا ہوا دیکھا لیکن حیموں کو جلتا ہوا نہ دیکھا یا امامِ حسنِ عسکری ہماری زبان میں یہ جرت نہیں کہ ہم تازیت پیش کر سکیں یا پرسا دے سکیں وقت امامِ حسین کے مسائب بیان کر رہے ہیں ہاں ایک وقت آیا ایک ایسا وقت آیا کہ یا امامِ حسنِ عسکری آپ کے بابا کا دم نکلنے والا ہے لیکن کربلا میں بھی ایک وقت آیا تھا کہ خیمے پہ جنابِ زینب کھڑی تھی کبھی پردہ گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی آنسوں کا پردہ آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو کبھی ہٹ جاتا تھا اور ایک ندادی جنابِ زینب نے اے عمرِ ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور فرزندِ رسول قتل ہو رہا ہے پھر ندادی شمر کو اے شیمرہ بھی خنجر نہ چلا اے شیمرہ بھی خنجر نہ چلا پھر ایک وقت آیا کہ حسین کے سینے پہ شبر سبار ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے میں ریش مبارک یہ خنجر چلنے لگا زینب نے ندادی اے شیمرہ بھی خنجر نہ چلا لیکن یہ خنجر چل گیا سرطن سے جدا نہ ہوا بارہ بار کر کے سرطن سے جدا ہوا نو کے نیزہ پہ بلند ہوا بلائے کا نے ندادی الا قتل الحسین و بکربلا شیمرہ نے ندادی احرقو بیوت الظالمین ان ظالموں کی گھروں کو جلا دو بی بیوں کی ندائیں بلند ہوئی و محمدہ و علیہ و فاطمہ و حسنہ و حسینہ و حسنہ و حسینہ علیہ و تم نیزہ